ڈم ہے تو آ جاؤ ڈم ہے تو توڑ کر دکھاؤ ڈم ہے تو چھو کر دکھاؤ اسلام علیکم یور سپوکن انگلیش ٹرینر دسیز اکسا ہی گائز آج کی ویڈیو میں بھی ہم بہت ہی امیزنگ ٹو ایڈوانس سٹرکچر سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں جو کہ ہم اپنی ڈیری روٹین لائف میں یوز کرتے ہیں تو اس طرح کے سنٹنچز کو سیکھ کر آپ اپنی سپوکن انگلیش کو بہت زیادہ امپروف کر سکتے ہیں سو ویڈیو بہت ہی امیزنگ ہونے والی ہے تو ویڈیو کو بینہ سکپ کیے کمپیٹ واج کیجئے گا تو اچھے لیے شروع کرتے ہیں تو سٹرکچر ہے ہمارے پاس if you have power if you have power کا مطلب ہوتا ہے ڈم ہے تو یا پھر اگر ڈم ہے تو اگر آپ نے کسی سنٹنس میں یہ کہنا ہو ڈم ہے تو اگر ڈم ہے تو تو آپ کہیں گے if you have power if you have power اوکے تو چلیے اس کے کمپلیٹ رول کو دیکھتے ہیں رول ہے ہمارے پاس سب سے پہلے ہم لگائیں گے شو بائی شو بائی لگانے کے بعد ورب کی آئین جی فارم کا یوز کریں گے اس کے بعد if you have power لگا کے اپنے سنٹنس کو کمپلیٹ کر دیں گے چلیے اس کے کچھ اگزامپلز دیکھتے ہیں تاکہ اسٹرکچر کی ہمیں اچھے سے سمجھ آسکے سنٹنس ہے ہمارے پاس دم ہے تو چھو کر دکھاؤ شو بائی ٹیچنگ if you have power شو بائی ٹیچنگ if you have power دم ہے تو چھو کر دکھاؤ دم ہے تو دوبارہ جا کر دکھاؤ شو بائی گوئنگ اگین if you have power شو بائی گوئنگ اگین if you have power دم ہے تو دوبارہ جا کر دکھاؤ دم ہے تو توڑ کر دکھاؤ show by breaking if you have power دم ہے تو توڑ کر دکھاؤ دم ہے تو ڈاکٹر بن کر دکھاؤ show by becoming a doctor if you have power show by becoming a doctor if you have power دم ہے تو ڈاکٹر بن کر دکھاؤ دم ہے تو لکھ کر دکھاؤ show by writing if you have power show by writing if you have power دم ہے تو لکھ کر دکھاؤ دم ہے تو آ جاؤ come if you have power come if you have power دم ہے تو آ جاؤ کئی بار ہمیں اس طرح کے سنتجز بولنے ہوتے ہیں یہ تو اس کا روز کا کام ہے ان پر دیان مد دو یہ تو اس کا روز کا کام ہے سکول کے دنوں میں یہ میرا روز کا کام تھا تو اس طرح کے سنتجز کو بنانے کے لیے ہم کون سا سٹرکٹر ہیوز کرتے ہیں تو اچھے لیے سب سے پہلے ہم سٹرکٹر دیکھتے ہیں تو سٹرکٹر ہے ہمارے پاس جب ہم نے کہنا ہو روز کا روز روز کا روز کا کام روز روز کا کام تو ہم اس انگلیش میں کہیں گے ایوری ڈی سٹوری ایوری ڈی سٹوری چلیئے اس کے کمپلیٹ رول کو دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے سنتجز کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے تو رول ہے ہمارے پاس سب سے پہلے ہم لگائیں گے ایٹس اس کے بعد پوزیسیو ایڈجیکٹیو کا یوز کریں گے اور لاسٹ میں ایوری ڈی سٹوری لگا کر اپنے سنتجز کو کمپلیٹ کر دیں گے تو چلیئے اس سے بھی کچھ ڈیابل دیکھتے ہیں تاکہ اس ٹرٹر کی بھی ہمیں اچھے سے سمجھا سکے سنتجز ہے ہمارے پاس یہ تو اس کا روز روز کا کام ہے ایٹس ہر ایوری ڈی سٹوری اگر تو فی میل ہے تو ہم ہر لگائیں گے اگر میل ہے تو ہم لگائیں گے ایٹس ہر ایوری ڈی سٹوری یہ تو اس کا روز روز کا کام تھا سکول کے دنوں میں یہ میرا روز روز کا کام تھا ان پر دیان مت دو یہ تو ان کا روز روز کا کام ہے یہاں پر دن نہیں آئے گا بلکہ دم آئے گا ان پر دیان مت دو یہ تو ان کا روز روز کا کام ہے کئی بار ہم اس طرح کے سنتجز بولنے ہوتے ہیں تمہیں نہیں لگتا یہ غلط ہے تمہیں نہیں لگتا یہ مہنگا ہے تمہیں نہیں لگتا وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس طرح کے فکرات کو بنانے کے لیے کونسا سٹوری کا یوش کیا رہتا ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم سٹرکچر دیکھتے ہیں تو سٹرکچر ہے ہمارے پاس don't you think don't you think کا مطلب ہوتا ہے تمہیں نہیں لگتا تو چلیے اس کے complete rule کو دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے سنتجز کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے تو rule ہے ہمارے پاس سب سے پہلے ہم لگائیں گے don't you think don't you think لگانے کے بعد اپنا complete sentence لگا دیں گے جس بھی tense میں ہوگا تو چلیے اس سے کچھ examples دیکھتے ہیں تاکہ اسٹرکچر کی بھی ہمیں اچھے سے سمجھا سکے sentence ہے ہمارے پاس تمہیں نہیں لگتا کہ تم کچھ زیادہ ہی بول رہے ہو don't you think you are speaking too much don't you think you are speaking too much too much کا مطلب ہوتا ہے کچھ زیادہ ہی okay تمہیں نہیں لگتا یہ غلط ہے don't you think it's wrong don't you think it's wrong تمہیں نہیں لگتا یہ غلط ہے تمہیں نہیں لگتا یہ مہنگا ہے don't you think it's expensive don't you think it's expensive تمہیں نہیں لگتا یہ مہنگا ہے تمہیں نہیں لگتا وہ جھوٹ بول رہا ہے don't you think it's telling a lie don't you think it's telling a lie تمہیں نہیں لگتا وہ جھوٹ بول رہا ہے تمہیں نہیں لگتا ہمیں کہیں اور چلنا چاہیے don't you think we should go somewhere else don't you think we should go somewhere else تمہیں نہیں لگتا ہمیں کہیں اور چلنا چاہیے اوکی گائز تو روزانہ کی طرح آج بھی ہومورک کی باری one sentence to all of you یہ تمہارا روز کا کام ہے یہ sentence آپ کے لیے ہے اسے سول کر کے آپ نے کمچ فوکس میں لکھ دینا ہے دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس کا صحیح جواب دیتے ہیں i hope کہ آپ کو یہ تینوں structure بہت پسند آئے ہوں گے اور سمجھ میں بھی آئے ہوں گے سو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ